تو آیے مبارکہ میں آتا ہے یعنی کہ جو رزق جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس آیت میں جو فرمایا ہے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یا پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیا مراد ہے امام ابن جریر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکاة ادا کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس سے اپنے اہل و اعیال پر خرچ کرنا مراد ہے تو جامع البیان میں امام ابن جریر کی یہ رائے موجود ہیں اچھا اللہ تعالی نے انسان کو جس قدر ظاہری اور باطنی نعمت دی ہیں ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مراد لیا جائے سو متقیم وہ ہیں جو ضرورت مندوں پر مال خرچ کرتے ہیں اہل و اعیال قرابتداروں اور عام لوگوں کی مدد کرتے ہیں زبان کو خدا کی راہ میں عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے ذریعے خرچ کرتے ہیں ہاتھ پیروں کی طاقت سے کمزوروں کے کام آتے ہیں خدا کی دیوئی عقل سے کم عقلوں کو مشورے دیتے ہیں تقوی اور پریزگاری کے اثر سے ان کو جو روحانیت حاصل ہے اس سے لوگوں کا تسکیہ کرتے ہیں اور ان کو اللہ نے جو علم دیا ہے اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو علامہ خفاجی لکھتے ہیں کہ حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں اور امام تبرانی نے المعجم الاوسط میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان نہ کیا جائے وہ اس خزانے کی طرح ہے جس کو خرچ نہ کیا جائے تو عیانت القاضی کی جلد ایک صفحہ 231 پر حضرت کا یہ خوال آتا ہے اس آیت میں من جو ہے نا لفظ من وہ تبعیدیا ہے یعنی کہ کل مال سے اللہ کی راہ میں بعض مال کو خرچ کرنا مراد ہے کیونکہ جو شخص تنگی اور فقر پر صبر نہ کر سکے اس کے لیے کل مال کو صدقہ کرنا جائز نہیں ہے اور جو شخص مال نہ ہونے پر صبر کر سکتا ہو اس کے لیے کل مال کا صدقہ کرنا جائز ہے جیسے نہ دیکھیں حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کل احساسہ لے کر حضور کو پیش کر دیا اور حضور نے اس پر انکار نہیں فرمایا کیونکہ آپ کو ان کے سبر کا علم تھا اور ان کے دل میں جو ایمان اور توقت علی اللہ ہے اس کی قوت پر آپ متلع تھے حسن بن سحل سے کہا گیا اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے تو انہیں کہا خیر میں کوئی اسراف نہیں ہے یعنی خدا کی راوے اگر سب کچھ دے دیا جائیں تو اسراف نہیں ہے لیکن یہ مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے ہے ہرے کہ یہ نہیں کر پاتا اچھا امام راضی لکھتے ہیں کہ شقیق بن ابراہیم بلخی یہ بھیز بدل کر عبداللہ ابن مبارک کے پاس گئے پوچھا کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا بلخ سے آیا ہوں کیا تم شقیق کو جانتے ہو کہاں ہاں پوچھا ان کے اصحاب کا کیا طریقہ ہے کہا جب انہیں کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں اور مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں عبداللہ ابن مبارک نے کہا ہمارے ہاتھوں یہ کتوں کا طریقہ ہے جانوروں کا طریقہ ہے کہ جانوروں کو کچھ نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں اور مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں تو شقیق نے پوچھا کہ عبداللہ ابن مبارک تو پھر کاملین کا کیا طریقہ ہے تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کاملین تو وہ ہیں جنہیں کچھ نہ ملے تو شکر ادا کرتے ہیں کہ اپنے رب کو اب جواب نہیں دینا ہوگا اور کچھ مل جائے تو باٹ دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو تفسیر کبیر میں امام راضی جلد پانس حفہ ون نائنٹی نائن پر اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک جو ہے کہ یہ کلام جو ہے نا یہ متقین جو ہے یہ ان کی صفات میں سے ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رحمے اور حلال طریقوں کو اپناتے ہیں اور حلال راستوں کو اپناتے ہیں اور یوں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رحمے